ماشاءاللہ آپ دیکھئے کتنا فوق صدر نظارہ لگ رہا ہے موسیقا 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات احمد عویس ایک بار پھر سے آپ کی حدمت میں حاضر ہے میں آپ سب سے معذرت خواہ ہوں کہ ایک لمبے عرصے کے بعد میں آج ویلوک بنا رہا ہوں تقریباً ایک سے ڈیٹ میں انا آئی تنک ہو گیا کوئی ویڈیو میں نے اپلوڈ نہیں کی تو اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ مسروفیت بہت زیادہ ہے جی جناب تین دن کی کیٹرنگ ہے اور یہ ہے کھاؤ یہ ہی سٹی میں سٹی تو نہیں ہے خیر یہ جنگل ہی ہے پورا آؤٹ آف سٹی کہہ لیں تو یہاں پہ ریزورٹ ہے جس کا نام The Hidden Village بہت ہی خوبصورت سا سیمپل سا انہوں نے ریزورٹ بنایا ہوگا ہے تو یہاں پہ تین دن کی پارٹی ہے اور ایسے ہی get together پارٹی ہے کوئی special event نہیں ہے جس میں 20 جو گیسٹ ہیں وہ آ رہے ہیں تو آج ہم صبح بینکوک سے نکل گئے تھے یہاں پہ بارہ بجے پہنچ گئے تو آج کا لنچ جو ہے وہ تھوڑا لیٹ ہوگا ابھی دو بات چکے ہیں لیکن ابھی تک گیسٹ نہیں آئے اندھا بھی ہیں سب لیکن ہمارا کھانا یہاں ریڈی ہے سیمپل سا چھوٹا سا منیو ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ سامنے ہیں ان کا لوبی ہے اس طرف اور یہاں پہ لانچ ہے تو ابھی میں آپ کو اوپر جا کے دکھاتا ہوں یہ مین روٹ کے بلگو ساتھ ہی ہے جی جناب ابھی جو لانچ ہے وہ یہ سامنے ہم نے لگایا ہے یہ بیسیکلی تھائی ریسٹورنٹ ہے یہاں پہ ریڈوٹ کا وہ سامنے کی طرف مین ہے اور یہ اسی کا پارٹ ہے تو یہاں پہ انہوں نے لانچ کی پرمیشن دی ہے تو ابھی صرف لانچ یہاں پہ ہوگا اور یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو وہ سامنے اس طرف یہاں پہ کچن ہے جو ہمیں دیا ہوئے مین کچن چھوٹا سا کچن ہے وہ سامنے تو ابھی وہاں سے سامان لے کے آئے ہیں جو لانچ پہ یوز ہوگا اور یہاں پہ سیٹ اپ آرموس لگا دیا ہے بلکل سیمپل سا سیٹ اپ ہے ابھی لانچ میں مسالہ چاس ہے اور پاپڑی چاٹ ہے اور یہاں پہ کون ٹکی اور ایک گرین ویجیٹیبل ہے وہ ہلکی سی سٹیر فری ہوتی ہے ملائی کوفتہ ہے دیوانی ہنڈی ہے مٹر رائس ہے دال مکنی ہے اور سویٹ میں رسکل ہے اور سیلڈ پاپڑڈ اچار تو وہ تو کمپلیمنٹری ہار کسی میں ہوتا ہے یہ چھوٹا سا حال ہے اس میں ٹوانٹی ٹو ٹوانٹی فائف پیپل کی سیٹنگ ارینجمنٹ ہے اور یہ ہے تو فرس فلوری لیکن باہر سے جو ویو ہے وہ بہت زبدست لگ رہا ہے گرینری پوری ہر طرف گرینری ہے اور آج موسم بھی بہت اچھا ہے تھنڈی تھنڈی سی ہوا چاہ رہی ہے باہر یہ اس کی انٹرس پہ ہی انہوں نے ریشمنٹ بنایا ہویا جو کہ ابھی آپ کو میں نے اندر سے دکھایا بہت زبدست لکیشن ہے اور وہ سامنے کا جو پہاڑ ہے گرینری سی بہت زبدست سین لگ رہا ہے گرینری سکیشن ہے گرینری سی بھیک گرینری سوا گرینری سا یہ دیکھیں جی یہ سامنے لوبی ہے رات کے ٹائم اس کی لوب کیسی لگتی ہے میں صرف آپ کو یہ دکھانے جا رہا ہوں دیکھیں جی صبح کا منظر میں بھی روم سے کچن میں جا رہا تھا کیا زبدہ سین ہے ماشاءاللہ اب دیکھئے کتنا خوبصود اور نظارہ لگ رہا ہے اسلام علیکم گوڈ مورننگ ایبریون آج یہاں پہ کھا ہو یا ہی میں ہمارا کیٹرنگ کا دوسرا دن ہے کل میں اتنی زیادہ ویڈیو ریکارڈ نہیں کر پایا خالی آپ کو لنچ کا ہی دکھایا تھا تو لنچ کے بعد آئی ٹی جو تھی وہ یہاں پہ پھول ہے اس کے پاس پہ تھی آئی ٹی میں کچھ میں نہیں تھا چائے بسکٹو کر رہے تھے اور اس کے بعد دینر سیم پلیس پہ تھا اور دینر کی ویڈیویں میں کیپچر نہیں کر پیا تو انشاءاللہ آج جو بھی کھانا لگے گا جو بھی ایکٹیویٹیز ہوں گی میں کوشش کروں گا کہ آپ سب پہ دکھا پاؤں گا جی جناب وہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ فرسٹ فلور پہ کل لنچ لگایا ہو رہا تو یہ یہاں پہ کچھن ہے ہمارا یہاں پہ انہوں نے ایک چھوٹا سا گارڈن بنایا ہو رہا ہے میں کل یہاں سے نکلا تھا لیکن ویڈیو ریکارڈ نہیں کر پیا تو یہ بہت مزے کا لگا تھا مجھے چھوٹا سا میں دکھاتا ہوں ہاں یہاں مزے کا ہے گرین گرین سا یہ جو پانی یہاں پہ پہ رہا ہے یہ بھی صاف ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی کچھن میں تیاری ہو رہی ہے چھوٹا سا بریک فاست کا مہینی ہو ہے ٹی کافی تو ہوتی ہے اس کے ساتھ میں پوہ ہے اور بڑا سمبر ہے اور ایڈلی ہے اور ہلوہ ہے سویٹ میں چھوٹا سا مہینی ہو ہے اس کا کچھن میں پریپیرنگ چاہ دی ہے اس کی تو میں آپ کو یہ چھوٹا سا گارڈن دکھانے آیا تھا جو کہ صبح صبح بہت ہی پیارا لگ رہا ہے اور پریندوں کی چہچانے کی آواز اور ویدر آوسم کھالے کھالے سے بادل آئے میں بہت ہی پیارا لگ رہا ہے یہ گارڈن میں انہوں نے چھوٹی سیٹنگ ارینجمنٹ کی ہوئی ہے یہاں پہ کسی نے بیٹھنا ہے گپ شپ لگانی ہے انجوائے کرنا ہے یہ اس طرح پی چیئرز رکھی نہیں ہیں اور جہاں سے میں انٹر ہوا تھا اس طرح بھی چیئرز ہیں اور یہ سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اس طرح کے رومز ہیں یہ ہی طرح ہے وہ آگے ہیں یہ اس طرح ہے ملتی زبادہ سنیزار اس طرف کو آگے آتے ہیں تو یہ لائن سے سیدھا آگے رومز ہیں اور اس طرف سویمنگ پول ہے کل سب گیسٹوں ہیں وہ یہاں پہ نہا رہے تھے انجوائے کر رہے تھے تو آئی ٹی یہاں پہ ہی ان کو سرب کی تھی یہاں پہ اس پورے ریزورٹ میں جو سب سے اچھی جگہ نا یہ گارڈن ہی ہے کہ یہاں پہ آکے سکون مل جاتا ہے یہ اس گرینری کی وجہ سے ماشاءاللہ اگر آپ یہاں سے یہ فریم چیک کریں تو ایسے ہی لگتا ہے جسے کوئی سنڈری ہوتی ہے آئی ٹی فیشل یہ یہاں پہ اوپر سے پانی آ رہا ہے ماشاءاللہ چلیے اب میں چلٹوں کیچن میں اور ابھی بریک فاست کو سیٹ اپ لگانا ہے تو اس کی تیاری کرتے ہیں ماشاءاللہ آج جی بریک فاست میں یہ سمپل سا میں نہیں ہوں یہاں پہ آیا ہے پوہ اور اس کے ساتھ میں بڑا ہے یہ گرم گرم اور اس کے ساتھ میں ہے اڈلی یہاں میچے ہی چھوٹا سا کاؤنٹر لگایا ہو وہاں سے من کے آ رہی ہیں درم گرم اور یہ رہا سامبر اور اس کے ساتھ یہ چٹنی چنا میں نے چائے پی لیا اور ایک یہ بڑھے کا پیس لیا اور میرا بریک فاست ہو گیا سمپل سا گرم گرم ہاں 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 یہ دیکھیں جی سٹاف روم جو ہے ہم پانچ لوگ ہیں یہ پاس میں ہی رومز ہیں یہ دو روم ہے ایک میں تین بیٹ لگے ہیں اور ایک میں دو ہیں میں آپ کو اندر سے تھوڑا سا دکھا دیتا ہوں سیمپل سا چھوٹا سا روم ہے سریج بگرہ پڑی ہے کافی بگرہ کا سمان ہے ہیل سی ڈی ٹھیک ہے ساپ سترہ یہ جی روم کی جو بینڈو ہے یہاں سے باہر کا جو بیو ہے چیک کریں ماشا اللہ چیک کریں چیک کریں واو ملے کی تھنڈی تھی ہواچاری اور یہ بادل دیکھیں سامنے پہاڑ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی باری شروع ہو گیا کیمرے میں آئی تنگ پتہ نہیں آپ نظر آ رہی ہے ہی باری شروع ہو گیا ہی باری شروع ہو گیا یہاں پہ دو ٹائپ کے رومز ہیں ایک یہ سامنے آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ سنگل سنگل ہیں مطلب سپریٹ لی بنے میں ہیں اور یہ اس طرف یہ پوری لین میں ہیں اور ایسے ہی یہاں پہ دوسری طرف یہ دیکھیں یہ بھی سپریٹ لی ہیں باری شروع ہو گیا آپ چیزیں یہاں پہ دوسری طرف بہتر سپریٹ یہ سامنے ریزورٹ ہے دا ہیڈن ویلیج اور اس کے اوپوزٹ سائیڈ یہاں پہ روم ہے جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں ابھی میں نے آپ کو دکھایا بہت ہی زبردست لوکیشن آئیے یہ دیکھیں مہراج جی کیسے سامان لے کے جا رہے ہیں وہ ادھر کچھن سے یہاں حال میں ابھی پوری اے روٹی نہیں ہے پوری یہاں پہ بائر ٹیبل لگا کے یہاں پہ فرائی کریں گے اور کھانا ہاں پہ اوپر جی جناب آج سیکنڈ ڈے لانچ میں سیمپل سا مارڈ وڑی مینیو ہیں جس میں مسالہ چاس ہے دائی وڑا ہے چیز کا ان سموسہ ہے اور آم راس اور پوری ہے یہ یہاں پہ اوڈیو ہے یہ مارڈ وڑی سبزی ہے اور اس کے ساتھ سیو ٹوماٹر یہ ٹوماٹر کی سبزی ہے اس میں یہ سیو ڈال کے کھاتے ہیں اور یہاں پہ ہے آلو کی سبزی اور اس کے ساتھ میں دہی پکوڑا ہے مارڈ وڑی سٹائل میں اس میں رائس ہیں بچوں کے لئے یہ سیلڈ ہے آچار ہے اور سویٹ میں راج بھوگ ہے ابھی دو بج گئے ہیں اور اپنا لانچ کا سیٹپ ریڈی ہے بس ابھی گیسٹ کا ویٹ ہو رہا ہے شام کے پانچ بج رہے ہیں اور ابھی تھوڑی در پہلے بارش ہوئی تھی ٹھیک ٹاک اس کے بعد ہوا بلکل بند ہو گیا ہے اور ابھی ٹی ٹائم ہے آپ کا بھائی چائے پی رہے ہیں اور یہ سامنے والا جو گارڈن ہے بہت زبردست ہے یہ میں نے آپ کو صبح دکھایا تھا چیک کریں ٹھیک 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 � آرٹینر میں بہت چھوٹا مینی ہے جس میں پانی پوری ہے چینیز بیل ہے کون کرسپی ہے پیزا ہے پاسٹا دال تڑکا ہے ساتھ میں پھولکا ہے سویٹ میں مکس کولفی ہے بس یہ چھوٹا سا مینی ہے یہ دیکھیں میں نے پہلے آپ کو دور سے دکھایا تھا اب یہ پاس ہے یہ لو بی ہے یہاں کی اور لو بی کے بیک سائٹ پہ کچن ہے یہ سامنے والا آئیریا ایک دم سو انسان ہے جنگل ہے لیکن یہاں پہ اتنا سکون ہے اور کیمرے میں پتہ نہیں کیسے کا نظر آ رہا ہے لیکن یہ جو سین ہے نا بہت ہی آسم ہے بہت زبدیس لگ رہے ہیں بہت زبدیس لگل میں پہلے یکی موسیقی 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 آج یہاں پہ کیٹرنگ پہ تیسرا دن ہے اور ابھی صبح کے چھے باج رہے ہیں اور میں جا رہا ہوں کچن میں جی جناب آج ڈے تھری کے بریک فاسٹ میں ٹی ہے اور ٹی کے ساتھ یہ چائے بسکٹ اگرہ اور یہ بھاپڑا ہے اور اس کے ساتھ یہ مرچی ہے فرائی کیا ہوا اور یہاں پہ ہے سامبر سامبر ڈوسے کے ساتھ ڈوسا نیچے بان کے آئے گا یہاں پہ تو الہو نہیں ہے اور یہ ہے اپما یہ سوژی کا بنتا ہے اور اس میں جینی نے ڈلتی تڑکہ مار کے یہ چٹنی ہے دوسے کی اور یہاں پہ بنے گا لائیو گریل سینڈوچ یہ ان کے گریل سینڈوچ کے انگریٹنس ہیں اور بہت ہی سمپل سا مہنیو آج کا یہاں پہ جب کسمرز آتے ہیں جو گیسٹ ہیں وہ کھانا کھانے کے لیے آتے ہیں تو میں ویڈیو نہیں بناتا کیونکہ ان کی پرائیوٹ پارٹی ہے تو ایسے مناسب نہیں لگتا تو اس لئے میں نے ابھی تک ان کی ویڈیو نہیں بنائی لیکن اگر بائر ان کا کوئی ایسے کھیل کھوٹ کا تو وہاں پہ میں تھوڑی سی ویڈیو بناوں گا یہ جو حال ہے یہاں پہ جہاں پہ کھانا سرف کرتے ہیں یہاں پہ کوکنگ الہو نہیں ہے کوئی لائٹ سی کوکنگ بھی الہو نہیں ہے تو اس وجہ سے اس بیلڈنگ کے ساتھ ہی نیچے ہم نے ٹیبر رکھا ہوا ہے تو جیسے پھولکا ہے روٹی یا پھر ابھی جیسے بریک فاسپن دوسا ہے تو وہ بائٹ سے بنا کے تو پھر اندر سرف کرتے ہیں کیونکہ اندر بلکل الہو نہیں ہے کر رات کو پیزا اور پاسٹا جو تھا وہ بھی ایسے ہی بائٹ سے بنا کے دیا تھا یہ والے حال میں کھانا ہے سرف کیا جا رہا ہے اور یہاں پہ نیچے ماراج دوسا بنائے ایسے پارج چیز ہی باندھے اب ایسے 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 موسیقی یہ ساتھ ہی لوبی ہے اور لوبی کے ساتھ ہی یہ کچھن ہے چھوٹا سا کچھن ہے وہ سامنے آگے میں جہاں پہ ہیں خانہ صرف ہوتا ہے اور اس طرف رومز ہیں موسیقی 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 چاہے یا کافی نہ ملے تو سارا دن ہے جھوڑا گزرتا ہے تکاوٹ سی رہتی ہے ابھی پیتے ہیں گرم گرم چاہے جی خواتینوں حضرات آج یہاں پہ کھاؤ یا ہی میں ہمارا لاستے ہے ابھی بریک فاسٹ ہے اور اس کے بعد ہم نے وائنڈ اپ کرنا ہے کیچن کلین کروانا اور اس کے بعد وائنڈ اپ کر دوں تو آئی ہوپ آپ سب کو یہ سمپل سا بہت پسند آیا ہوگا سپیشلی یہاں پہ کھاؤ یا ہی کے جو پیارے پیارے نظارے ہیں یہاں کا جو خوبصورت ترین پہاڑ ہیں اور یہاں کا ویدر اس ریلی آسم آپ میں سے اگر کوئی بھی کبھی ہی تھائی لینڈ آتا ہے تو ایک بار کھاؤ یا ہی کا بھی ویزٹ ضرور کیجئے گا بشک ایک دو دن کے لیے لیکن ضرور یہاں کا ویزٹ کیجئے گا کیونکہ یہاں کا جو ویدر ہے اور یہاں کا جو قدرتی نظاریں ہیں سبحان اللہ بہت ہی زبردست ہیں ای ہوپ آپ سب کو یہ سمپل سا ویلوگ بہت پسند آیا ہوگا ایک بار ضرور یہ ویلوگ اپنے فرینز اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور میرے چینل احمد ویس ویلوگز کو جن لوگوں نے ابھی تک سبسرائب نہیں کیا کرنی سبسرائب کر دے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائے گا انشاءاللہ بہت جل دیکھو اور مزیدار ویلوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لئے احمد ویس کو اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیار رکھئے اللہ حافظ